پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی لایت العال سے کام لیا گیا اور اس کے بعد موجودہ پی ٹی ایم کی حکومت میں بھی اس بیل کو قومی اسمبلی میں آنے نہیں دیا گیا اور یہ ایک باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت ہوا جناب سپیکر میں نے ہر تقریر میں سوت کا ذکر میں نے کیا ہے آپ بار بار دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں جناب سپیکر لیکن میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس ایوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں عرقین قومی اسمبلی کا ان کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں چاہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہو پیپل پارٹی سے ہو مسلم لیک سے ہو ایم کی ایم سے ہو اور جمعیت علماء اسلام کے ہمارے میرے ساتھیوں سے ہو جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو میں ان کا شگریہ اس لئے ادا کرتا ہوں کہ اس اسمبلی نے نامو سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بالاتفاق یہ منظور کر لیا اس کے بعد سینٹ میں گیا میں سینٹ کے چیرمن حافظ عبد المالک صاحب سینٹر مشتاق صاحب اور دیگر سینٹروں کا بھی میں چیرمن کے ساتھ سنجرانی صاحب کے ساتھ شگریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بل کو وہاں بھی اتفاق رائے سے منظور کر لیا جناب سپیکر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پانچ سال پورے کیے کیا پایا کیا کھویا جناب سپیکر یہ حقیقت ہے شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے پایا کچھ بھی نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ ہوا عوام کے ساتھ ہوا مدنے کی اسلامی ریاست کا نام لے کر جو کام اس دور میں ہوا شاید کسی دور میں ایسا ہوا ہو اور اس کے بعد جناب سپیکر اس دور میں ہم نے سٹیٹ بینک کو ازادی کے نام پر ہم نے اس کو کھوئی دیا جنابی مجھے بہت سارے دوستوں نے بات کرنی ہے بہت سارے دوستوں نے بات کرنی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا موقع دے دیں اچھا جی وہ ہم نے کھو دیا ہم نے عوام کو ریلیس دینا کھو دیا ہم نے عوام کے مسائل کو یہاں ڈسکس کرنا وہ کھو دیا ہم نے پاکستان کو سعودی کاروبار سے پاک کرنا کھو دیا ہم نے اپنے عوام کو جو اس وقت پچیس قرور عوام ہیں اور دوستوں بہتر عراقی منتخب ہو کر یہاں آئے ہیں ان کے درد غم کو ہم سمجھ نہ سکے اور ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکے جناب سپیکر مجھے اگر اجازت دے دیں تو ایک منٹ میں بعد میں ختم کر سکتا ہوں مولانا صاحب آپ کو تو ہم ہمشہ ٹائم دیتے ہیں اس وقت بہت سارے دوستوں نے بات کرنی ہے جناب سپیکر میں میں دیکھیں میں میں آپ آج آخری روز ہے نا مزاری صاحب ایک منٹ کے لیے مزاری صاحب نے بات کرنی ہے خرشید شاہ صاحب نے کرنی ہے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب نے کرنی ہے جناب سپیکر ہے میں یہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک عظیم مملکت ہے جناب سپیکر قائدی عظم محمد علی جنہ نے بہت محنت کے بعد یہ ملک حاصل کیا یہ علماء اقبال کی خوابوں کی تعبیر ہے جناب سپیکر یہ دو قومی نظریے پر بنا ہے جناب سپیکر اس کا بنیادی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ کے جنڈے کو بہت شکریہ سر